ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعہ کے دن اسی بار درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے یقیناً یہ جمعہ المبارک کے دن کا ذکر ہے اس میں تو ہم فضیلتیں تو سنتے رہتے ہیں لیکن کاش کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں اور خاص کر جمعہ المبارک کو درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیقِ عمل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشار فرماتا ہے یا ایوہاً ناس قلوم ما فی الارض حلالاً طیباً اے لوگو زمین میں سے وہ کھاؤ جو حلال ہے اور پاک ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانِ کے پیچھے نا چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا اور کھانا کونسا حلال اور پاک تو اسی آیتِ کریمہ سے ہم آگے چلتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رزقِ حلال کی برکت ہے اور رزقِ حلال کتنا ضروری ہے ہمارے لئے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لئے رزقِ حلال کتنا ضروری ہے چونکہ اسلام ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل زندگی کا کوئی بھی پہلو آ جائے وہاں پر ہمارے لئے اسلام کا درس اسلام کا پیغام اسلام کا حکم موجود ہے تو اسی طرح کھانے کے حوالے سے بھی جو اسلام کے طریقے کے مطابق جو ہم رزق کھاتے ہیں جو مال کماتے ہیں اس کو حلال کہا جاتا ہے اسلام کے طریقے پر اسلام کا طریقہ اب کیا ہے یہ بھی ہم نے سننا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے مذہب اسلام حرام کیسے کہتا ہے مذہب اسلام حلال کیسے کہتا ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کو ہم نے سنکھنا ہے اور ایک جگہ پر نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا حلال کھاؤ پاک کھاؤ حدیث مسلم میں ہے ان اللہ تیب ویحب تیب بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی فضیلت سننے کو ملے ہمیں رزق حلال اللہ کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے رزق حلال میں وسعت بھی عطا فرمائے ہمیں کناعت بھی نصیب فرمائے کہ رزق حلال کمانے کی بڑی فضیلتیں ہیں حضرت مقدام بن معدی کارب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا تمہارے کھانوں میں سے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں سارے کھانوں میں سے سب سے پاکیزہ کھانا یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے تو یہ فضیلتیں سنیں گے ہمارے مسلمان جو پورا دن مزدوری کرتے ہیں تھک ہار جاتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور گرمی کے موسم میں سخت سردی کے موسم میں رزق حلال کماتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی رزا کے لیے رزق حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کماتا ہے اپنے بوڑے والدین کو کھلانے کے لیے کماتا ہے اور اس لیے رزق حلال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرے اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے حضور فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جو رزق حلال کمانے میں کوشش کرتا ہے جستجو کرتا ہے رزق حلال تلاش کرتا ہے حضور فرماتے ہیں ففی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں شمار کیا جائے ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کئی سوالات پوچھے کئی سوالات پوچھے تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نوجوان جو رزقِ حلال کا ذکر کر رہا ہے کیا یہ گھر بیٹھے کہیں دور نہیں نکلتا کہیں عبادات میں نہیں نکلتا رزقِ حلال کماتا ہے تو کیا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جو رزقِ حلال کماتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے ان مسلمانوں کو جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کمانے کا موقع دیا ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے سارے پاکیزہ کھانوں میں سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمایا جائے حضور فرماتے حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھا دے دی دستکاری کرتے تھے انبیاء اکرام جو معصوم ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے مالہ مال کیا ہوتا ہے وہ بھی رزقِ حلال کماتے ہیں کیوں؟ اپنی امتوں کو تعلیم دینے کے لئے مخلوق کو تعلیم دینے کے لئے کہ اللہ کی انبیاء ہو کر رزق کما رہے ہیں حلال کمانے میں محنت کرتے ہیں جو استجو کرتے ہیں تو امتی تو پھر بدرجہ اولا رزقِ حلال قلاش کرنے میں لگے گا تو بڑی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمانو اے ایمان والو اللہ کے رزق میں سے حلال کھاؤ حلال کما کر کھاؤ واشکرو للہ اور پھر جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر آدھا کر رزقِ حلال بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے چاہیے اللہ ہمیں رزقِ حلال کی توفیق آتا فرمائے حضور فرماتے ہیں ایک شخص ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں کہ طویل سفر کر کے آئے اس کے بالو پر غبار لگا ہوا ہے غبار علود ہے آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعائیں مانگتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کی غزہ حرام کی ہے پھر بلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے آج ہم کہتے ہمیں سکون نہیں ملتا ہمیں عبادت میں لذت نہیں آتی تو پھر ہمیں سوچنا ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ کہیں ہمارے رزق میں کوئی لکمہ حرام تو شامل نہ ہوا کہیں ہم نے دھوکہ دے کر جوٹ بول کر ملاوٹ کر کے دگا بازی کر کے کوئی لکمہ ہمارے رزق میں حرام کا تو شامل نہیں کیونکہ حضور قسم ارشاد فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے حضور فرماتے ہیں جس نے ایک لکمہ بھی حرام کا کھایا چالیس دن تک اس کے فرائض بھی قبول نہیں کیے جائیں گے قسم ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا یہ غور کرنا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گیرے بان میں جانکنا ہے کہ کہیں ہم حرام کا لکمہ تو نہیں کھا لیتے کہیں ہم معاذ اللہ اسلام کے طریقے سے ہٹ کر تو نہیں کما رہے ناجائز ذرائع سے تو نہیں کما رہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں وہ جسم جو حرام سے بڑا ہوا حرام سے پلا بڑا حضور فرماتے ہیں وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا جسم ہے اس کو جہنم ہی لائق ہے اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق آتا فرمائے اور وسعت آتا فرمائے رزق حلال اللہ ہمیں وسیع دے تاکہ کہیں ہمارا حرام کی طرف ہماری نصر بھی نہ جائے ہماری توجہ بھی نہ جائے ہمارا خیال بھی نہ جائے کہیں ہم لکمہ حرام پر ہاتھ بھی نہ ڈالے کبھی ہم حرام کی طرف چلے بھی نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعائیں مانگے اتنی دعائیں مانگے اور گڑ گڑائیں کہ مولا ہمیں رزق دینا تو حلال کا دینا حرام کا نہ دینا حرام حضور فرماتے ہیں جو حرام کھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سبتا ہے عام طور پر جب حرام کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں چوری آتی ہے کہ چوری کا مال حرام ہے دوکے کا مال حرام ہے داکے کا مال حرام ہے رشوت کا مال حرام ہے اسی طرح شرط جوہ اس کا مال حرام ہے یہ تو حرام ہے ہی ہے اگر کہیں ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہے اور جو تنخواہ ہم لے رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گے کہیں ہم کسی شعبے میں کسی محکمے میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کے کام کرنے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے لیکن کہیں ہم یہ کہہ کر دھتکار دے دیتے ہیں کہ کل آ جانا بھی آج نہیں ہوگا کہیں کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں زبان سے تو کہیں اپنے انداز سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں جو ذمہ داری ہم پر ضروری ہے جس کا ہم پیسہ لیتے ہیں جس کا ہم تنخواہ لیتے ہیں اگر ہم وہ کام بھی صحیح پورا نہیں کریں گے تو وہ بھی حرام کے اندر شامل ہوگا اور اسلام تو ایک ایسا پیارہ مذہب ہے کہ اگر ہم اپنا مال جو ہم کماتے ہیں احادیث کی روشنی میں اگر یہ ہم دیانت داری سے کریں امانت دیاری سے کریں خیانت نہ کریں تو اللہ تو ہمیں یہ بھی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے اللہ کی راہ میں نکلنا تو ایک فضیلت کا کام ہے نا ضرورت ہے انسان کا مال کمانا ضروریات زندگی اگر یہی امانت دیاری سے کریں اور خیانت سے بچیں تو یہ بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا جو میں نے حدیث پاک عرض کی کہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے بوڑے والدین کو کھلانے کے لیے اور اس لیے کہ میں لوگوں سے سوال نہ کروں اس لیے رزقی حلال کماتا ہے حضور فرماتے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں رزقی حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں لکمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بائی زراعت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ان کے لیے خوش خبریاں ہیں حضور فرماتے جس نے کھیتی باڑی کی زراعت کی یا کہیں کوئی باغ لگایا کوئی باغ لگایا تو پرندی آتے ہیں مختلی پرندی آ کر اپنا رزق کھاتے ہیں تو ہمیں تو اتنا پیارا مذہب ملا ہے اتنا پیارا اسلام ملا ہے حضور فرماتے ہیں جو پرندے اس کے کھیت اس کے باغ سے کھائیں گے نا یہ بھی اس کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شمار کیا جائے تو آج ہمارے پرندے جو کھاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کبھی ہماری نیت ہوئی ہم نیت کریں یا نہ کریں جس پرندے کا رزق لکھا ہے وہ کھا جائے گا اس پہ فتوہ نہیں لگے گا کہ یہ حرام کا کھایا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہیں مکلف ہم ہیں اکل ہمارے اندر ہے انسانوں کے اندر جانور سے سوال نہیں کیا جائے گا پرندوں سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن اگر آج ہم یہ نیت کر لیں ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہم اپنے کھیت اپنے باغ سے پرندوں کو کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی سواب عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں جو تجارت کرتا ہے تجارت کرو تجارت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ نو حصے تجارت کے اندر رکھا دس حصے رزق کی ہیں نو حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھی تو ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں تجارت کرنی ہے ہمیں ذراعت کرنی ہے ہمیں کوئی بھی کام ہے کرنا ہے لیکن کرنا اللہ کے حکم سے ہے کرنا اسلام کی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے کہ کہیں بھی ہم سے ہم دگا باسی نہ کر لیں ملاوٹ نہ کر لیں حضور فرماتے جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رشوت دیتا ہے جو رشوت لیتا ہے حضور فرماتے رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجیر میں رشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اے لوگو اپنے مسلمانوں کا مال اپنے درمیان ایسا مال نہ کھاؤ جو باطل طریقے سے کمایا جائے اللہ تعالیٰ نے باطل کا ذکر کر دیا اب چوری بھی باطل ہے اب ڈاکہ بھی باطل ہے اب ڈگا بازی بھی باطل ہے اب ملاوٹ بھی جو ہے وہ باطل ہے اب شرط لگانا جوہ لگانا یہ بھی باطل میں آ جائے گا گویا کہ جو جو بھی باطل طریقہ ہے جو جو بھی نجائز طریقہ ہے جوٹ ہے ملاوٹ ہے چوری ہے سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منع فرما رہا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَا الْحُقَّامِ لِتَأْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِبِ الْإِسْمِ اور وہ لو جو لوگوں کے احکام کو لوگوں کے فیصلوں کو عدالتوں میں لے جاتی ہے کیوں کہ اس بندے کو عدالت کا نہیں پتا اس کو کچیریوں کا نہیں پتا کہ کیسے کیس لڑے جاتے ہیں جب یہ فیصلہ کچیری میں جائے گا تو میں وہاں پہ رشوت دے کر میں کسی سے انڈرسٹینڈگ کر کے کسی کو وقیل بنا کر میں اس کی زمین کو ہڑپ کر لوں گا میں اس کے مال کو ہڑپ کر لوں گا اللہ فرماتا ہے حکام کے پاس بھی اس نیت سے فیصلے نہ لے جاؤ کہ میں اس کا مال کھا جاؤں گا باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ کوئی بھی باطل طریقہ ہے نجائز طریقہ ہے چاہے وہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ہے چاہے وہ جوڑ ہے کوئی بھی ہے کسی بھی نجائز طریقے سے مال نہ کماؤ نہ کھاؤ کیونکہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بر گیا بظاہر حلال اور حرام کے گوش میں فرق نہیں نظر آئے گا حرام کھائے گا تو پیٹ برے گا حلال کھائے گا تو پیٹ برے گا لیکن حرام کھانے سے بظاہر پیٹ تو بر گیا لیکن قیامت کے دن کے لیے وہ خالی رہ جائے گا قیامت کے دن یہ پیٹ خالی ہوگا جس پیٹ میں حرام ڈالا تھا جس کے اندر اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں میں اپنا نام بنانے کے لیے اپنے محلے داروں میں اپنا نام بنانے کے لیے میں نے حرام اور حلال کے اندر امتیاز نہ کیا کہ میں کار لے لوں میں کوٹھی بنا لوں میں رشتہ داروں میں مشہور ہو جاؤں پاپولر ہو جاؤں میرا نام بن جائے میں امیر لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہیں اس نیت سے حرام کھایا تھا حضور فرماتے ہیں وہ پیٹ تو بر جائے گا لیکن قیامت کے دن کے لیے وہ خالی رہ جائے گا حضور فرماتے ہیں جو حرام کا مال ہے اگر وہ صدقہ کیا جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا اگر وہ خرچ کیا جائے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی اور اگر وہ حرام کا مال بندہ چھوڑ کر چلا جائے تو اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے حرام کا مال کسی صورت فائدہ مند نہیں ہے کسی صورت فائدہ مند نہیں ہے ہمیں سوچنا ہے اور ہر ایک نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں حرام کا مال تو نہیں کھاتا کہیں صحابہ کہتے ہیں ہم حرام کے در سے کہیں ہوتا ہے نا بزا اوقات کہ یار بندہ شک میں پڑ جاتا ہے یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم اسی در سے کہ کہیں یہ حرام کا نہ ہو ہم اسی در کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اپنے مکروز کے پاس کرزہ لینے گئے تو گھر سے کچھ دور کھڑے تھے کسی رہ گزر نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں کہا یہ دیوار میرے مکروز کی ہے یہ دیوار میرے مکروز کی ہے ہمارے اسلاف کتنا عمل کرتے تھے جن کے نام پر ہم حنفی کہلاتے ہیں جن کے جن کی محبت کی ہم دعوے کرتے ہیں ہم ان کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یہ دیوار اس مکروز کی ہے میرا مکروز ہے میں اس کے دیوار کے سائے میں اس لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ کہیں یہ میرے کرزے کے بدلے میں سود نہ بن جائے کہیں سود نہ بن جائے کہ میں نے اس سے کرزہ لینا ہے وہ کرزہ تو میں نے واپس لینا ہے ساتھ میں اس کے سائے میں کھڑے ہو کر اس سے زیادہ فائدہ تو نہیں لے رہا کہیں سود نہ بن جائے یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہے ہمیں رزقِ حلال کمانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ ہمیں رزقِ حلال کی فراوانی عطا فرمائے اور جو حلال کماتے ہیں ان کو مبارک بات ہے ان کو سو مبارکیں ہیں کہ بڑی نعمت ہے رزقِ حلال بڑی عظیم نعمت ہے رزقِ حلال ایک دن حضرت سعید حضور کے پاس آئے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سعید کا ہاتھ دیکھا تو پکڑا اور پکڑ کر چوم لیا آپ کا ہاتھ بڑا سخت تھا حضور نے پہچان لیا کہ سعید اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماتا ہے حضور نے چومہ اور ارشاد فرمایا جو اپنے ان ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے ہاتھ کو چوم لیا مزدور کے ہاتھ کو میرے نبی نے چومہ ہے یہ مزدور یہ جو رزقِ حلال کماتے ہیں یہ بڑے عظیم لوگ ہیں یہ بڑی عظیم نعمت کو پانے والے ہیں جو رزقِ حلال کماتے ہیں وہ رزقِ حلال کمانے والوں کو حضور فرماتے ہیں جو سچا تاجر ہے جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو صدقین کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے حرام نہیں حلال کمانے میں تھکتا ہے اللہ اس کے سارے دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضور فرماتے ہیں جو اپنے بچوں کو رزقِ حلال کمانے کے لئے تغو دو کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے فرمایا اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی وہ سیدھا جنت میں جائے گا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی وہ جنت میں جائے گا حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرائز کے بعد نماز روزہ زکاة حج کے بعد سب سے بڑا فریصہ یہ ہے کہ بندہ رزقِ حلال کمائے اور کھائے اللہ تعالی ہمیں رزقِ حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں فراوانیِ رزقِ حلال بھی توفیق عطا فرمائے فراوانیِ علم بھی عطا فرمائے اور فراوینِ اللہ ہمیں اپنی رضا بھی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم